ہمشکار کسان بھائیو آج بات کریں سرشو کی فصل سین اتیاد ایک پیدہ بار کس پرکار لیں اس کے بارے میں بات کریں گے تو سب سے پہلے کسان بھائیو آپ کو کسان بھائیو سب سے پہلے آپ اس چینل کو سسکرائب کیجئے لائک کیجئے کومنٹ کیجئے ساتھی گھنٹے والا بٹن دبائی ہے جس سے نیو جانگاری آپ تک سک سے پہلے پہنچ پائیں تو بات کرتے ہیں کسان بھائیو سرشو میں پہلے سینچائی گھنٹ کریں اس کے بارے میں تو پہلے سینچائی کسان بھائیو تیس یا پینتیس دن کی فصل ہو جائے اس کے بعد میں کر دینی ہے سات میں ہی پچیس کلو گرام یوز یا پرتی اکڑ کے حساب سے ڈال دیں تو کسان بھائیو اس کے بعد میں پندرہ کلو جو ہے ان پی کے بارہ بتی شوڑا اور دس کلو ڈی اے پی کا چڑکاؤ کریں پرتی اکڑ کے حساب سے اس سے کسان بھائیو آپ کو تھوڑا سا پیداوار ہے وہ اچھی ملے گی اس پر کار ہو جائے گی پہلے پانی کے بعد میں سرشو کی پسل کسان بھائیو جو نئی ٹہنیاں نکلنی شروع ہو جاتی ہے پہلے سینچائی کے بعد اس کو انرجی کیا ہو سکتا ہوتی ہے کسان بھائیو پودے کو جس سے ان پی کے اور ڈی اے پی سے ان کو اچھی انرجی ملے گی کسان بھائیو جس سے یہ پودہ ہے جو اچھا گروت کرے گا جس سے اچھی پیداوار لے سکتے ہیں کسان بھائیو اور جو فلیاں لگے گی کسان بھائیو وہ بھی اچھی سوست لگے گی فلوور آئیں گے وہ بھی اچھی آئیں گے اور جو سرشو کے اندر دانے ہیں اس کا بھی سنگ کیا میں تھوڑا بجن ہوگا بیواری ہوں گے کسان بھائیو اس سے آپ اچھی پیداوار لے سکتے ہیں کسان بھائیو کسان بھائیو آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگے تو شائر لائک کومنٹ وی شسکرائب ضرور کرنا دنے بعد میرے کشان میترو